نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس فل این فائنل میں آپ کا سواگت ہے گلوبل لیڈر پردان منطری ناریندر موڈی اس وقت یوکرین کی راجدانی کیو میں ہیں شانتی کا پیس کا میسج لے کر پردان منطری ناریندر موڈی کیو پہنچے ہیں لیکن یہ ید شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار ید کو بھڑکانے کی ہو رہی ہے کوشش اور اب یوکرین پر بڑے حملے کی وارننگ سامنے آئی ہے چوبیس گھنٹے کا کاؤنڈاؤن سامنے آیا ہے اس سے جڑی بھی تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے ہوں گی یو ای ایم جائپور ایک آدر شلکش ہے بھاوی چھاتروں کے لیے اچھی نوکری بھوشے کے لیے تیار کوشل کے ساتھ اچھی شکشہ اور پردان منطری ناریندر موڈی اور یوکرین کے پریسیڈنٹ زیلینسکی کے بیچ جو بائی لیٹرل ٹاکس ہونے جا رہی ہے جو دوی پکشی وارتہ ہونے جا رہی ہے اس کا حاصل وصول کیا نکلتا ہے اس پر بھی ہماری نظریں بنی رہیں گی لیکن شام چار بجے کی چار بڑی خبریں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیو میں بی ایم موڈی اور زیلینسکی کی دوی پکشی بیٹھک ہو رہی ہے اور اس سے جڑی اہم جانکاریاں آپ کے سامنے ہوں گی چوبیس گھنٹے میں یوکرین پر روس کر سکتا ہے سب سے بڑا حملہ کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے چینی ملٹری ڈیلیگیشن کے موسکو دورے سے نیٹو میں ٹینشن ہے اور ہوتی نے ویڈیو جاری کر اس رائل پر حملے کا بتایا ہے پلان ان تمام خبروں پر رہے گی ہماری نظر لیکن پہلے بڑی خبر روسی سینہ پر ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر سے حملہ ہوا ہے ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر سے مشین گن فائرنگ فائرنگ میں کبھا ہو گیا روس کا کامکازی ڈرون تصویریں دیکھیں اور اگلی بڑی خبر خارکیو میں روسی تھکانوں پر بناشک حملہ ہوا ہے یوکرین کی تھرڈ اسولٹ بریگیٹ کا ایکشن دیکھیں تصویروں میں روسی چینک اور آرمڈ ویکل کو کیسے کر دیا گیا تباہ یوکرینی رکشہ منترالے نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے جو اس وقت آپ ٹی وی نائن بھارت پر دیکھ رہے ہیں اور اگلی بڑی خبر روس کے روستوں میں بدونسک حملے سے جڑی پرولیٹاسک آئل فسیلٹی کو اس بار کیا گیا ہے ٹارگیٹ یہ دیکھئے روستوں میں جو حملہ ہوا ہے اس کی تصویریں حملے سے کیروسین کے ٹینکوں میں لگ گئی بھی شناک تو یہ تین خبریں تین تصویروں کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں روسی ٹینک اور آرمڈ ویکل کو کیسے تباہ کیا گیا ہے آئل فسیلٹی کو کیسے ٹارگٹ کیا گیا ہے اور روسی سینہ پر ایم آئی ایٹھ ہیلیکاپٹر سے کیسے ہوا ٹینک اور ان تین بڑی خبروں کے بعد اب خبر دوسرے وار فرنٹ سے غازہ میں ازرائیل کا گھا تک حملہ ہوا ہے سینٹرل غازہ کے نسیرت کیمپ میں برسی بسائلیں یہ دیکھئے ویڈیو حماس کا لانچ سینٹر تباہ کرنے کا آئی ڈی اف نے کیا ہے دعویٰ حملے میں حماس کے کئی لڑاکوں کی موت ہو گئی یہ دعویٰ سامنے آیا تو ازرائیل نظر آ رہا ہے ایکشن میں ازرائیلی حملوں سے تھر رہا گیا ڈکشن لبنان بھی بمباری میں حزباللہ کا ہتھیار ڈپو کر دیا گیا تباہ آئیتہ اشب میں حزباللہ کی امارت کو کیسے کیا گیا نشت یہ دیکھئے تذکیر تو ازرائیل کی طرف سے بڑے حملوں کو دیا جا رہا ہے انجام ازرائیلی حملوں میں تباہ ہو گیا حماس کا ٹاور نصیرت کیم کے زکوت ٹاور پر بھاری بمباری کی تصویریں اب آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی نائن بھارت ورش پر حماس لڑاکوں کے ہونے کی جانکاری یہاں پر ملی تھی اور اس کے بعد یہ ٹارگیٹڈ اٹیک انجام دیا گیا اور غازہ میں آئی ڈی اف کا بڑا گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے حماس کے سیتالیس لڑاکوں کے مارے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے رہائشی علاقوں کے بیچ حماس کے جو ٹھکانے ہیں ان کو آئی ڈی اف کی طرف سے بنایا گیا ہے نشانہ کیے گئے تابر توڑ حملے سیتالیس حماس کے لڑاکوں کے مارے جانے کا کیا گیا ہے تابر